موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دس تک ریحان تارک کے ساتھ آج جن سٹوریز پر دیں گے دس تک ان میں شامل ہے پارلیمان میں مذاکرات ممبران کے لیے حوالات کون سنجیدہ کس کو ہے خدشات اتحاد میں درادے تحریک جاری رہے گی یا دوریاں بڑھیں گی اور پھر پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے رابطے ہوایں بدلنے والی ہیں اور پرکٹ کا سلطان ملک کا حکمران پھر بھی قومی ٹیم میں کیوں ہیں بہران اسلام علیکم میں ہوں رہان تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک حاسی منظر نامے میں حکومت اور اپوزیشن نے معاملات کو بندگلی میں پہنچا دیا ہے دونوں کشلیاں جلا کر میدان میں ہیں معاملات جب جب مفاہمت کی جانے بڑھنے لگتے ہیں تو فریقین کی غلطیوں سے صرف غلطیوں سے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پر سیاسی جماعتوں کے سنجیدہ افراد کے ساتھ مذاکرات کا اشارہ دیا لیکن یہ اعلان ہوتے ہی گزشتہ روز اچانک خواجہ عاصف کو گرفتار کر لیا گیا ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی پارلیمانی سیاست کا دروازہ بند ہوتا وہاں دکھائی دی رہا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ عاصف کو کس نے گرفتار کر آیا نون لیگی رہنماء اس وقت حکومت کے لیے انتہائی اہم کیوں ہیں کیا خواجہ عاصف کو وزیراعظم عمران خان کی مرضی سے گرفتار کر آیا گیا ہے خواجہ عاصف مسلمی اگنون کے سنجیدہ رہنماء میں شمار ہوتے ہیں وہ مفاہمتی سیاست میں بھی خاص اہم ہیں ان کی گرفتاری سے بظاہر دکھائی دی رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے لیکن خواجہ عاصف کی گرفتاری محض ان کے مفاہمانہ انداز کے باعث نہیں ہوئی ہے بلکہ وزیراعظم عمران خان بھی کئی معاملات میں خواجہ عاصف کوئی کا نشانہ بنا چکے ہیں خواجہ عاصف پینما کو لوگ نہیں دونے آج تمہاری طرح کے لوگ سمیر فروش پکے ہوئے لوگ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے پاکستان قوم کے پیسے کی اور آپ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے ایک سیال کرٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بڑی 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 چھاتی نکال کے بڑکیں لگاتا ہے لیکن پتا کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو آٹھ بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہے جنرل باجوا کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم خواجہ آصف کے ناکت کیوں ہیں کیا صرف ان کا مفاہمانہ اندازی وزیراعظم کے لئے پریشانی کا باعث ہے اس کے لئے اسمبلی فلور پر اور مختلف فورمز پر دیے جانے والے خواجہ آصف کے بیانات انتہائی اہم ہیں قومی اسمبلی میں مسلمی قدون کے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے وہ خاصہ جارہانہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں اور اپنے جارہانہ انداز کی وجہ سے بھی جانے چاہتے ہیں ان لوگوں کو ابھی کوئی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے تھوڑی سی ایتھیکس ہونی چاہیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے شرم نام کی حیاء نام کی خیرت نام کی کہ اترام نام کی کسی چیز کا سب آر چیز سے آرہی ہیں یہ لوگ اپنے بازار ہی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنجابی میں کہتے ہیں میسنا میسنا سبیکر صاحب کوئی نہیں بچے ہیں پیڑے لور پیڑے اور پشور بھی پیڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نا پنگلہ ہے میں کوئی بوزل نہیں ہے گا باونہ گردہ جاتے ہیں میرا نا خانہ آسف میں گا اب بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وزیر آزم عمران خان اور خواجہ آسف کے درمیان لفظی جنگ ایک طویل عرصے سے جاری ہے خواجہ آسف وزیر آزم کو ان کے بیانات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے رہے جبکہ وزیر آزم پاکستان خود نونگی کی رہنماؤں پر لفظی بار کرتے رہے ہیں سولہ ہزار عرب روپے کا کرزہ تھا جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائیبیلٹی تیس ہزار عرب پہ پہنچ گئے یہ جو فگرز انہوں نے کوٹ کی ہیں کیا جب وہ کنٹینر پہ نعرے مارتے تھے یا وعدے کرتے تھے اس وقت ان کو فگرز یہ پتہ نہیں تھی یہ فگر دوہزار تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں جب الیکشن لڑا تھا اس وقت یہ فگرز ساری موجود تھی ایک ہوا جی عسام بن آدن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹو آد میں مار دیا شہید کر دیا وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشتگردی لے کے آیا تھا وہ اول اور آخر دہشتگر تھا اس نے میرے وطن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں ایک جانب وزیراعظم میڈیا کے ذریعے خواجہ عاصف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں تو دوسرے جانب ان کے گرد قانون کا شکنجہ سخت کرنے کے حامی بھی رہے ہیں اسی حوالے سے سابق ڈی جی ایف آئیے وشیر میمن نے الزاب آئیف کیا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خواجہ عاصف کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا سابق ڈی جی ایف آئیے وشیر میمن کیا کہہ رہے تھے اس کے ایک جلک بھی آپ کے ساتھ بڑکتا ہے احمد صاحب بہت زیراعظم پر یہ خیال تھا کہ چونکہ خواجہ عاصف اسمبلی پر بہت زیادہ تقریریں کرتا ہے میں نے کہا اسمبلی کی تقریر پر کوئی کوئی ایف آئیے تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہے یہ آپ نے کہا سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کے اسی الزام کا حوالہ آج سیکرٹری جنرل مسلمی قنون ایسر اقبال اور خواجہ عاصف نے بھی دیا ہے دونوں رہنماوں کا کہنا تھا کہ گرفتاری وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حکم پر کی گئی خواجہ عاصف صاحب کے خلاف جو بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے درخواست جو ان کے خلاف ان کے مخالف نے دی تھی جس پہ نائلیت کی گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے اس درخواست پہ تفصیل سے بحث ہوئی اور سپریم کورٹ نے خواجہ محمد عاصف صاحب کو اگزانریٹ کیا سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن صاحب گواہی دے چکے ہیں کہ عمران نیازی نے ان کو ذاتی طور پر کہا تھا کہ خواجہ عاصف کے خلاف مقدمہ بناو اور اس کو گرفتار کرو ہم سب کو جو ہے پچھلے دو ڈائی سال سے کہا گا رہے ہیں جب سے میاں صاحب کو دسکوالیفائی کیا پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹس میں ہیں وہ تو گیاری اور ساری ہیں پچھلے دو ڈائی سال سے میاں نواز شریف کو کمزور کیا جائے خواجہ عاصف کی گرفتاری کے حوالے سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کئی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے سنجیدہ حل کے اس گرفتاری پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ مسلمی قنون نے اس گرفتاری پر مضاحمت کا فیصلہ بھی کیا ہے صبح جب خواجہ عاصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم عورن زیب صاحبہ میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے کیسا مرال تھا ان کا تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو درال ہوگے مریم نواز شریف کو درال ہوگے پاکستان مسلمی نون کے شیروں کو درال ہوگے تو تمہاری خیام خیامی ہے نائب صدر مسلمی نون مریم نواز کے خطاب کے بعد تین اہم حکومتی وزراء پریس کانفرس کرنے کیلئے آئے انہوں نے مریم نواز کے الزامات کا جواب دیا ساتھی دعویٰ کیا کہ خواجہ عاصف نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی وضاحت نہیں کی اس لیے انہیں گرفتار کیا کیا کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں ریائت نیب قوانین میں ترابین چاہتے تھے ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں لیکن اعتصاب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے اصل میں یہ لوٹیوی دولت پہلے ملک سے باہر بھیجی جاتی ہے اور وہاں سے پھر واپس لائی جاتی ہے اس کے لیے ایک سہولتکاری قانون میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا تھا ہمارے ماضی کے اوپران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی محادات کیلئے استعمال کیا انہی کے ذریعے انہی کی سہولتکاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے پاہلے گئے ملک کو حریب کیا عوام کو حریب کیا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ عاصف حقومت اور اپوزیشن کیلئے انتہائی اہم کیوں بن گئے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ ماضی میں مریم نواز سے خوف زدہ نہ ہونے کا تاثر دینے والے وفاقی وزراء نائب صدر مسلمی قنون کے الزابات کا جواب کیوں دے رہے ہیں صرف مریم نواز کے ایک خطاب کا جواب دینے کے لیے تین تین وزراء پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہو ابل کے لادکانہ جلسے میں خطاب کے بعد تین وفاقی وزراء نے مریم نواز کے بیانات کا جواب دینے کے لیے پریس کانفرنس کی سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر منتخب اور ان کے بقول غیر منتخب مریم نواز اہم کیوں ہیں ایک اور اہم بات فاجہ عاصف کے گرفتاری کے بعد حکومتی ترجمانوں کی وضاحت ہے اگر نائب ایک آزاد ادارہ ہے تو حکومتی ادار نائب کے اقدامات کی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں کیا نائب کی ترجمانی کے ذریعے اوپوزیشن کے الزامات درست ثابت نہیں ہو رہے ہیں اگر غیر فداری حکومتی اما پر نہیں ہوئی تو وضاحتیں حکومت کیوں دے رہی ہے فاجہ عاصف کی گرفتاری سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے فاجہ عاصف کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حکومت کی جانب سے مذاقرات کے اشارے دیے جا رہے تھے فاجہ عاصف اوپوزیشن کو مفامت کا راستہ دکھا سکتے تھے حکومت اور اوپوزیشن کو بند گلی سے نکال سکتے تھے مگر ان کی گرفتاری سے جہاں پارلمانی سیاست کا راستہ بند ہو گیا ہے وہی معاملات میں مزید خرابی پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اہم موڑ پر گرفتاریوں کے ذریعے شولوں کو ہوا کیوں دی جا رہی ہے اسی معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرطاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ زرطاج صاحبہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف حکومت ڈائلوگ کی بات کرتی ہے دوسرے جانب خواجہ عاصف جیسے اقابرین جو مفامتی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے زرطاج صاحبہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے حکومتی ایک پر تینکیو ریحان دیکھیں ریحان اگر نیشنل ڈائلوگ ہونا ہے اور ڈائلوگ کا جو فرم ہے وہ پرائیم سٹری مران خانہ اللہ علیہ کر چکے ہیں کہ وہ ہمارا پارلیمنٹ ہے وانے بالا ہے وانے زیری ہے سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سپیکر کا چیمبر ہیں وہاں پہ تمام لوگ بیٹھ ہیں سوائے نرو کے زرطاج صاحبہ بات یہ ہے کہ نیپ کیسز پر بات نہیں ہو سکتی نیپ پر تو بات ہو سکتی ہے نا دیکھیں نرو کے ہم نرو پہ بات دی کریں گا اور کرپشن کے کیسز ختم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایک ڈیو پروسس ہے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں اور جو کورٹ سے انہوں نے اپنے ڈیو پروسس کرنا ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنا سینئر ہے یا وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور آپ انڈر اوت ہوتے ہیں اور آپ امانداری کا اپنا وہ لے کر آتے ہیں یا اوت لے کر آتے ہیں وہاں پہ تو سب سے بڑا میرا خیال میں کہ مورل ابلیگیشن ہے ہی پھر پارلیمنٹ ایجنس کے اوپر کہ ان کو اپنے نیپ کے کورٹس کا اور اپنے جو ایسیڈ بیان مینز ہیں یا جو منی ٹریل ہیں ان سب کو پھر سب سے پہلے دینا چاہیے کیونکہ آپ سب سے ہائی فورم پہ آپ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اس لئے آپ کی مورل ایتھاریٹی اور مورل ابلیگیشن خواجہ آصف کی گرفتاری کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ خواجہ آصف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر حکومت کو تنقید کا نشارہ بناتے رہے اور خود عمران خان صاحب خواجہ آصف کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے تو کیس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو حکومت پر کھل کر تنقید کرتے ہیں اس لئے ان کو گرفتار کیا کیا دیکھیں جب جس کی باری آتی ہے جس کے پر کیسز چل رہے ہیں اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسٹ میانز 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 کیسے آئے یا اگر آپ ایک ملک کے اندر ایک فیڈرل منسٹر ہوں اور آپ دوسرے ملک میں دبائی میں یا کسی اور ملک میں آپ اکامہ ہولڈر ہوں اور آپ وہاں سے جا کے تنخواہ بھی لیتے ہوں لاکھوں میں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی پچھس پچھس لاکھ تنخواہ کہاں سے آئی ہیں آپ جواب دی رہے دیکھیں ناگر گرفتاری آپ نیاب نے کیا ہے تو یقینہ نیاب کو یہ تاتے دینی چاہیے نیاب کی گرفتاری ہوتی ہے اور حکومتی وزراء تمام تر وضاعتیں دیتے ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ نیاب پولٹیکلی ویکٹمائز کر رہا ہے اور ان گرفتاریوں کے پیچھے خود حکومت ہے نہیں تاثر تو جو بھی بڑے بات یہ کہ اگر فرض کریں اعتصاب اس وقت برا ہے کیونکہ وہ میرا ہو رہا ہے تو اگر میرے اوپر کیسے سے تو میں کہوں کہ جی نیاب بری ہے اور اگر کسی اور کو پکڑے تو میں کہوں اچھی ہے جب دیکھیں بات پھر وہ یہ مارل اتھاریٹی ڈیموکریسی کے اندر جب آپ ملکہ ہائیسٹ اس کے اوپر رہے ہوں پبلک ایکاؤنٹ ہولڈر رہے ہوں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنے جو سیڈ تھی اس میں خیانت کر کے آپ نے اور جب آپ سے جواب پوچھا جائے تو آپ جواب دینے کے بجائے کبھی کتری خط لے کر آ جاتے ہیں کبھی آپ فوج ڈاکومنٹ لے کر آتے ہیں جالی خطوط لے کر آ جاتے ہیں کتری شہزادے لے کر آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑو گے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذرائے اور کوٹ میں آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا آپ کہتی ہیں میری پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور اس کے بعد آپ تمام بینیفیشٹری آنر نکلا دیں ہی زرطان صاحبہ ایس پر اس خواجہ عاصف کو یاد ہوگا سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا ان کا کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے چند لوگوں کے خلاف کارروائی کا انہیں کہا اور انہیں سے ٹاپ آف دلے سخواجہ عاصف میں تھے تو وزیراعظم تو بڑے خوش ہوں گے کہ آج نیاب نے خواجہ عاصف کو گرفتار کر لیا ہے دیکھیں ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جب پرائمس عمران خان نے کہا تھا جب ہم ان کو پر ہارڈ ڈالیں گے جب ان کی چوری پکڑی جائے گی جب ان کو پر کیسز ہوں گے جب ان کو عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا جب ان سے پوچھ کچھ ہوگی کہ آپ کے پاس اتنے عربوں خرموں کے جائداتیں کہاں سے آئی ہیں بغیر کسی بزنس کے اور بغیر کسی نوکرے کے تو پھر یہ سب چور اکٹے ہو جائیں گے تو یہ پی ڈی ایم کیا ہے میں تو اس کو اے پی ڈی ایم کہتی ہوں آل پارٹی ڈکیت مومنٹ تو یہ تو آلیڈی میرا خیال ہے کہ فلاپ ہو چکے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم ریلی لکھا لیں گے کبھی کہتے ہیں ہم استفعے دیں گے پھر کبھی کہتے ہیں ہم سینٹر کے الیکشن کا بائیکارڈ کریں گے اب جی سینٹر کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اب استفعے بھی نہیں دیں لیکن اعتصاب اکراس بورڈ ہونا چاہیے تاثر یہ ہے کہ ایک طرف اعتصاب ہو رہا ہے صرف اپوزیشن پر اعتصاب کیا جا رہا ہے کیونکہ جو بات آپ کر رہی ہیں ایسے کریکٹرز تو خود حکومتی صفوں بھی موجود ہیں زرطات صاحبہ دیکھیں آرہان مجھے تو یہ پتا ہے کہ جس کے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ اپنے الزام کا جواب دے وہ پریس کانفرنس کرنے سے یا اداروں کے اوپر الزام لگا دینے سے اس کی چوری نہیں چھپ جاتی اس کی کریڈیبیلٹی نہیں بن جاتی کہ آپ پریس کانفرنس کر کے اور نعرے لگا کے اور نیاب کے کوٹس کو پر پتھراؤ کر لیں اور آپ کہیں کہ جی چونکہ میں تو چور ہو تو فلانا بھی چور ہے زبردستی مجھے یہ بیلنسنگ ایکٹ سمجھ نہیں آتا کہ اگر خواجہ آصف نے اور اپوزیشن کے رانماؤں نے جب چوریاں کی ہیں ان کے ایسیڈ بیونڈ مینز ہیں ان کے کیش پر ٹی ٹی بوائز پکڑے گئے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر تھے اور آپ اٹھ ٹائم دبائی کے اندر اکامہ ہولڈر تھے اور آپ کی پچیس پچیس لاکھ تنخواہ کیش میں اجا زرطانسہ بھائی یہ جو ایسیڈ بیونڈ مینز کی بات آپ کرتے ہیں جنریک ٹرم ہے جو فروغ پا گئی ہے اور ایسیڈ بیونڈ مین کا کیس اگر آپ کیمیرہ مین جو آپ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے نا اگر ان پر بھی ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس ڈال دیں ان کو اندر کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہ باہر آئیں گے ان کی آدھے بال سفید ہو چکے ہوں گے اس لیے ایسیڈ بیونڈ مینز دیکھیں جہاں تک آپ کے کیمیرہ مین کی یا میری اور آپ کی بات ہے نا دیکھیں کوئی بھی ایباو دی لاہ نہیں ہے جس کے اوپر جو کیس بنتا ہے نیب کی کنوکشن بڑی بہتر ہوئی ہے نیب نے اپنے کیسز کو بڑا اچھا کرنا شروع کی ہے نیب کی ریکاوریز بہت بہتر ہوئی ہیں یہ وہ والی نیب نہیں ہے جس کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ آپ نے کسی کی کالی فائلیں بنا کر اور صرف اس کو بلک میل کرنا ہے چونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ واقعی احتساب شروع ہوا ہے تو کبھی جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے مریم نواز صاحبہ نے کل اپنی پریسر کے اندر کہا کہ خواجہ عاصف صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو فون کالز موصول ہو رہی تھی اور سیاسی ہمدردیاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ آپ نواز صریف صاحب کو چھوڑ دیں آپ کے دمام در کیسز ماف ہو جائیں گے یہ فون کالز کون کر رہا ہے کیا حکومتی صفوں سے ایسی فون کالز ہو رہی ہیں کوششیں کی جاری ہیں جہادر دیکھیں مریم باجی کی سٹیٹ وہ تو ایک جس کو کہتے نا سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں یہ خاتون ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں اور پھر اس جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے ہیں اس خاتون نے اپنی دادی کی وفات کے اوپر جو ہے وہ سیاست کی اس خاتون نے جو ہے ججز کی نازیبہ ویڈیو بنوا کے اس خاتون نے فون کالز کس نے کی مریم بھی کہہ رہی کہ فون کالز کی جاری ہیں سیاسی ہمدردیاں بدلنے کی کوشش کی جاری ہے میرا سوال تو بڑا ساتھا سا ہے میرے اگر سوال کا جواب آپ دے سکیں دیکھیں ہم نے تو نیشنل جو ڈائل آگے اس کا پرائم سٹریم ران خان نے کہا کہ انعرو نہیں ہوگا اور کیسز ختم نہیں ہوگے اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہاں البتہ جو پارٹیاں ٹوٹ پوٹ رہی ہیں اور پی ایم ایلین کو مریم باجی اپنی حرکتوں سے تباہ کر چکی ہیں اور ان میں ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے زفتار صاحبہ میرا سوال تو بڑا ساتھا سا ہے جو فون کالز موصول ہو رہی ہیں اور مریم بی بھی کہہ رہی ہے کہ فون کالز کی جاری ہیں سیاسی ہمدردیاں بدلنے کی کوشش کی جاری ہیں یہ کون کر رہا ہے سوال تو بڑا ساتھا سا ہے میرا دیکھیں ہم نے تو نیشنل جو ڈائل آگے اس کا پرائم سٹریم ران خان نے کہا کہ انعرو نہیں ہوگا اور کیسز ختم نہیں ہوگے اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں ہر چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہاں البتہ جو پارٹیاں ٹوٹ پوٹ رہی ہیں اور پی اے میلین کو مریم باجی اپنی حرکتوں سے تباہ کر چکی ہیں اور ان میں ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ کو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ نون انٹیٹی ہیں کیونکہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ مریم بی بی جب بھی کوئی جلسہ عام سے خطاب کرتی ہیں کوئی پریس ٹاک کرتی ہیں تو اس کا جواب دینے کے لئے تین تین حکومتی وزراء آ جاتے ہیں نمبر ٹو کیا حکومت اس وقت پی ڈی ایم سے دباؤ محسوس کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم اگر مل کر سینٹ الیکشنز کنٹیسٹ کرے گی بائی الیکشنز کے اندر جائیں گے تو حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا دیکھیں حکومت کو پی ڈی ایم نے مضبوط کیا ہے پاکستان کے خلاف اینٹی بیانیاں آرمی کےوں ملائن کرنا ڈی جی آئی ایس آئی کو ملائن کرنا اپنے اداروں کے اوپر اور اعلیٰ دالتوں کے اوپر الزام لگانا اردوز زبان کو برا کہنا ابلوچستان کو لیبریشن کرنا پنجابیوں کو اور اس کو اداروں کا اپس میں لڑوانا ان کو غدار کہنا قائد آزم رحمت اور علی کے مزار کو ناچنے کے اوپر یہ اس پی ڈی ایم کو حکومت کیا پورا پاکستان ریجیکٹ کر چکی ہے بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ آپ کے وقت کے لئے پاکستان تحریک انصاف کی رانوما زرتاج گل ہمارے ساتھ موجود تھی یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ پی ڈی ایم میں تقسیم کا تاثر گہرہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز رانوما کمر زمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گزرستہ روز رونما ہونے والے دو اہم سیاسی واقعات نے اوپوزیشن جماعتوں کو سر جوڑنے پر مجبور کر دیا ہے جہاں قومی اتصاب بیورو نے خواج آصف کو گرفتار کیا وہی اوپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سر جوڑ لی ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت میں پارلیمان کے ذریعے سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے یہی نہیں بلکہ استیفوں کے معاملے پر بھی پی پی آرکین کی رائے تکسیم نظر آئی ہے اس کا اظہار چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کیا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہے ہمیں اس حکومت کو پاکستان کے سرکوں پر چیلنج کرنا چاہیے عدعوتوں میں چیلنج کرنا چاہیے پنجاب اسیمبلی میں اور نیشنل اسیمبلی میں چیلنج کرنا چاہیے نو کانفیڈنس موشنز کی صورت میں چیلنج کرنا چاہیے ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اب صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مسلمی قنون کی رائے بھی احتجاجی تحریک کے معاملے میں منقسم رہی ہے پارٹی رہنماؤں نے قیادت کو پارلیمانی سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ دیا ہے جبکہ اسی دورات پیپلز پارٹی کے اختلافات کے حوالے سے بھی خبریں آئیں ان خبروں پر مریم نواز صریف نے تو تفسرہ کرنے سے انکار کر دی اپوزیشن جماعتوں میں بڑھتوی دوریوں کے معاملے میں سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان متاثر نظر آ رہے ہیں اسی حوالے سے انہوں نے مسلمی قنون کے قائد سابق وزیراعظم نواز صریف سے ٹیلیفون ایک رابطہ بھی کیا ہے مریم نواز صریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس ملاقات میں بزریا ویڈیو لنک سابق وزیراعظم نواز صریف بھی شریک ہوئے ہیں اس حوالے سے گفتو شنید کی گئی ہے پاکسان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اب پاکسان مسلم اور جیو آئی فی کا کیا ممکنہ لاحے عمل ہوگا کیا حکمت عملی برتب کی جائے گی اس حوالے سے رہنما سر جوڑے بیٹھے بھی ہیں لیکن شیخ رشید جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے سابق وزیراعظم سے متعلق وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے جمعے کو آپ کو خبر دینا جاتا ہوں کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فروری سے منسوخ تصور ہوگا عاصف علی زرداری حکومت سے نجات کے لیے جمہوری راستہ اختیار کرنے کے حامی ہیں مریم نواز شریف خواجہ عاصف کی گرفتاری پر مضاحمت کی حامی ہے جبکہ مولانا فضل الرحمان حکومت سے نجات کے لیے استیفوں کی ضرورت پر ضرور دے رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیا آپوزیشن کے موقف میں تضاد کے بعد پی ڈی ایم کا پلاتفارم کیا سوچ رہا ہے کیا پاکسان پیپلز پارٹی آپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اپنے موقف پر قائل کر پائیں گی کیا آئندہ چند دنوں میں اوپوزیشن جماعتوں میں تعلقات بہتر ہوں گے یا تقسیم کا تاثر مزید گہرا ہوگا کیا پی ڈی ایم کا پلاتفارم غیر فال ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سے نجات کا دوسرا راستہ ہے استعمال تو معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرزوان خائرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کے لئے قائرہ صاحب ہماری بالو بات کے مطابق پاکسان پیپلز پارٹی کے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ پاکسان پیپلز پارٹی کو بائی الیکشنز میں بھی جانا چاہیے سینٹ انتخاب بھی کنٹیسٹ کرنا چاہیے کیا پاکسان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر بائی الیکشنز ہم نہیں کنٹیسٹ کرتے یا سینٹ انتخاب میں پی ڈی ایم نہیں جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم بند گلی میں ہوگی یہ کہنا تو میرا اخیار نہیں ہے کہ وہ بند گلی میں ہوں گے یا کھلی گلی میں ہوں گے لیکن جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگلیکٹر نے سیسلے کیے اس کا اعلان ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے خود کیا کل اور اس میں وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بائی الیکشنز اور سینٹ کے انتخاب آپ نے حصہ لینا جائے یہ پیپلز پارٹی کی پرنٹیپل پوزیشن ہے ایک دفعہ انہیں سو پچاسی کے انتخاب میں بائی کارٹ کیا تھا اور وہ اسے جربہ بڑا ناخوشگوار تھا اس کے بعد مطرمانی بھی یہ خیصلہ کیا کہ ہم آئندہ کبھی بھی الیکشنز کا بائی کارٹ نہیں کریں گے اب یہ بتائے گا کہ پہلے آپ زمنی انتخابات بھی کنٹیش کریں گے سینٹ الیکشنز کے اندر بھی جائیں گے تو کیا اس کے بعد پھر وہ نشستیں چھوڑیں گے استفعے دیں گے مصطافی ہو جائیں گے باہر آ جائیں گے کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک فیصلہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کنٹیش کریں اور اس کے بعد کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ پہلے انتخاب لڑتے ہیں اس کے بعد استیفے دیتے ہیں دیکھئے کنٹیشن کون سے الیکشن کر رہے ہیں جو فالی سیٹ ہیں وہ ٹھیک الیکشن لڑنے چاہتے ہیں ایک تو ہم ان کو ایکسپوز کریں گے ان کے حالات کیا ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں لوگوں کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں گے دوسرا کیا لگتا ہے کیونکہ وہ کلیکٹورل کالج میں اضافہ ہوا جائے گا ہمیں سیٹے نشستے جیتے ہیں تو وہ بوٹر ہوں گے سینٹ کے ساتھ میں تو سینٹ کی الیکشن میں ہمارا فائدہ ہوگا سینٹ کا تو ہم بھائی کچھ نہیں کر رہے ہیں سینٹ کی تو ہم ہمارے ڈیزرسن کی بات نہیں کر رہے ہیں سینٹ پر ایک ویڈولر فورم ہے ہم اچھا رکھتا ہے بہتا اس میں کوئی دوالیٹی نہیں ہے کوئی دوئی نہیں ہے یہ جو آپ لوگتوں کی ضائع ہے ہمیں بھی اس بات کا اتنی تو سمجھ بہران سیاست کی ہمیں ہے آپ کچھیں زیادہ ہو لیکن ہمیں اتنی سمجھ تو بہران ہے نا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ آج آپ کو صیفے دے رہے ہیں آج آپ کو لیکشن لڑ رہے ہیں پرکو آپ کو صیفے دے اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کیا لیکنس کالج ہے وہاں آپ کا نمبر اگر بڑھتا ہے آپ کی اگلی سیٹوں پر بھی فرق آتا ہے بلکو ٹھیک ہے تو کائرہ صاحب سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اجلاس میں کیا یہ معاملہ بھی زیرے غور آیا کہ اگر میہ صاحب یہاں آ کر لاغ مارچ کی قیادت کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس تیفوں کے بارے میں سوچ سکتی میں اس خبر کی تردیز کر رہا ہوں بہت دفعہ کر چکا ہوں بلکہ اب تو میں شاید مضمبر کر دوں اچھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کوئی ڈسکیشن اس طرح کی نہیں تھی یہ خبر دی گئی ہے لانچ ہوئی ہے کہیں سے تاکہ پیپلز پارٹی اور مسلم دیگ میں تو شاید کوئی درار ہو کوئی اسنا پس میں غلط ٹائمی پیدا ہو کسی بندے نظر کسی طرح کوئی بات کی ہوگی سی سی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا لیکن یہ ایک پرسون سے ایک ڈیبیٹ کل پر چل رہی ہے اور ہم بھی حران ہیں کہ ہماری تردیز کے باوجود میں خبر چل رہی ہے نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا ہے آج مریم بی بی اور مولانا فضل الرحمن کی ملاقات بھی سکیجول تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکسن پیپلز پارٹی کے اس فیصلے نے مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کو اور مریم بی بی کی پارٹی کو مشکل میں ڈال دیئے نہیں مشکل میں نہیں ڈالا ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن سامنے رکھی ہے پر یہ ہماری جائنٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی تیہ ہوا تھا کہ ہم اپنے لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کریں گے اور وہ مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے لہذا ہم ان کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے تو کاری صاحب آپ کو آپ کو لگتا ہے سر جو یکم جنوری کا اجلاس ہے پی ڈی ایم کی قیادت کا اجلاس ہے جس میں سربراہ اجلاس ہوگا اس میں آپ کنونس کر لیں گے مولانا فضل الرحمان کو جی ایوائی فے کو اور پاکستان مسلمی نون دو بڑی جماعتوں کو پی ڈی ایم کی جو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہی پی ڈی ایم کے مفاد میں ہم کوشش کریں گے کر لے گے یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے ہم کوئی بوس تو نہیں رگے نا ان کے ہم کوئی دھنڈا لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تو ان کا طاقتیں منمہ لیں گے ہم کوئی سیلیکٹرز کی طرح تو نہیں بیٹھنے ہوئے ہم تو مجھاورت کریں گے اپنی رائے ان کے سامنے رکھیں گے اور ہماری رائے میں کیونکہ لیگل رائے بھی ہے اور پولٹیکل رائے بھی ہے تو ہمیں توقع ہے کہ وہ ہماری بات مان لیں گے یہی ہم کہہ سکتے ہیں جاکارے صاحب ایک تاثر اور بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی رابطے میں ہے کوئی بیک ڈور چینل بھی آپریٹ کر رہا ہے کیا یہ خبریں درست ہیں ظلفکار علی بھٹو قتل ہو گئے پیپلز پارٹی سالشیں کرتے ہیں ملک بشمن بن گئی بیندیر بھٹو سارا خاندان قتل کر آگے خود قتل ہو گئیں پیپلز پارٹی بڑی خراب پوشش ڈیلیں کرتی رہی اس کے بعد آسف زلگاری صاحب بارہ سال جیل میں بیٹھے رہے ہم دیل کرتے رہے ہماری حکومتیں بار بار گھرائی گئیں ہماری جماعت کو کٹل کیا ہے ہمارے اندر سے بہت ساری جماعتیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ہم ڈیل کرتے رہے آج بھی سب سے زیادہ کیسز ہمارے خلاف ہیں ہم ڈیل کر رہے ہیں اگر ہم اپنا مائنڈ دیتے ہیں جو ہماری دانشت میں درست ہے تو اس کو ڈیل کا رنگ دیکھیں اور آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اگر اس بات کو ہیمر کریں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کتنے اطاقت رکھتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کے ذہنوں پر کتنا اثر ہوتا ہے اس کا دیکھ لیں کہ اس کا نفیجہ کیا ہوگا ہمارے لیے ہم تو بازے طور پر بچ کتنے کوئی آج نہیں ہے ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی بہت ساری جماعتیں بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ آتی رہیں ہم انسپائٹ اپنا مائے جامعے قائرہ صاحب خواجہ آسیس صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے گزشتہ روز یقیناً آپ کو معلوم ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پر بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے ایک بڑا ہارڈ سٹانس مریم بی بی لے رہی ہیں آج آزاد کشمیر میں جو یوم تحسیس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا اس میں منہ نے بات کی ہے آپ کو لگتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جتنے ہارڈ سٹانس لے چکی ہے اور جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے لیے پیچھے چلنا یا پیچھے مڑ کے دیکھنا وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک آکورڈ پوزیشن میں آ جائے گی ہمیں بھی اس پر تشویش ہے بلا شباک تشویش ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمارا اصطیق کیا ہے لیبل کورم میں تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سیلیکٹیو جسس یا سیلیکٹیو اعتصابد ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کا مقصد کسی خرابی کو کسی خامی کو ایکسپلور کرنا نہیں ہے عبرت کا نشان بنانے کی خوش ہے قائلے صاحب آئینے والی دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک طرف حکومت کہتی ہے ڈائیلوگ کر لیں مذاکرات کر لیں دوسری طرف جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے اگیسٹ کوئی ایکشن شروع ہو گیا ہے آپوزیشن جماعتوں کے اگیسٹ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ جو ڈائیلوگ والا محول ہے یہ مخدوش ہوتا جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہی نہ کئی کوئی ہوپ ہے کیسز کا تعلق تھا لیب کا تعلق تھا وہ مختلف لوگوں سے اپنے انویسٹی کے شرط کر رہی تھی کیس عدالتوں میں چل رہے تھے عدالتیں اٹھا اٹھا کہ کیس ان کے موہ پر مار رہی ہیں اور وہاں ثبوت نہیں دیے جا رہے ہیں کیس دیفنڈ نہیں ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب ہے کہ وہ چوڑاکو کے گردان ہے اور جو انہوں نے ایک پاکستان کے اندر ایک فارشزم کو پروان چڑھایا ہے اس کے نتیجے میں اس وقت جو پولٹیکل سپیس نہیں دی جارہی ہے پولٹیکل سپیس مقدوش ہو گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو انٹروین کرنا پڑے گا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ سیاسی گھٹن زیادہ محول پیدا ہو جائے گا یہ ملک و قوم کے لئے بہتر نہیں ہے دیکھیں آپ کا سوات تو ہے کہ سیاسی سپیس نہیں دی جارہی ہم اسی سیاسی سپیس کا ہی تذکر کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کے اداروں کو کہہ رہے ہیں ایجنسیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتر کندر مداخلت کا عمل بند کر دیں آپ کو یہ سپیس والا محاملہ ہے اس کو ختم کریں حکومت جانے پوزیشن جانے وہ اپنی جگہ اپنا اپنا کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ قائرہ سب آپ کے وقت کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رانوما کمرزمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ایک بریک لیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان برف پگل رہی ہے اس سام معاملے پر بات ہوگی اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہی پاکستان تحریک انصاف حکومت یہاں میں تحادی ایمکی ایم مردم شباری کے معاملے پر حکومت سے روٹھی روٹھی دکھائی دیتی ہے شاید اسی معاملے کو کیپٹلائز کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کا وفت ایمکی ایم کے عارضی مرکز بہادرہ بات پہنچا وہاں پر ایمکی ایم کے وفت نے ان کا استقبال کیا ہے دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا کیا معاملات تیہ کیے گئے ہیں اس حوالے سے ایمکی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفت نے ایک مجھدر کا پریس کانفرنس کی ہے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے سوبے کو اس کے دار الحکومت کو اگر درست نہیں گنیں گے تو یقین جانی ہے کہ وفاق ان کی حق تلفی کا مرتقب ہوگا اور ہمیں شہری سندھ کے حوالے سے اور یقین پیپلز پارٹی پورے سوبے میں موجود ہے دونوں جماعتوں کو یہ بات منظور نہیں ہے ہم نے یہی والی بات کی ہے ایمکی ایم تجزیہ کر رہی ہے کہ کوئی ایک کروڑ چالیس لاکھے قریب آبادی ہماری کم کی گئی ہے ہماری ایک یہ بھی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان رابطہ جاری رہے گا ہر چند کے اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے سینے سے لگیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی آج پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم کو سینے سے لگنے کی دعوت دے رہی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایمکی ایم مرکزی حکومت سے ناراض ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے در پر پہنچی ہے بلکہ گزشتہ سال بھی تقریباً تیس نویمبر کو بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ایمکی ایم پہنچے تھے اور انہیں ایک پرکشش پیشکش بھی کی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب روک سکتے ہیں آپ اپنا الائنس تورک پی ٹی آئے کے ساتھ ختم کریں گرا دو گرا دو امران کی حکومت کو ہم آپ کے ساتھ دیں گے سو فیصد ساتھ دیں گے اب کی بار پاکستان پیپلز پارٹی کیا آفر کر رہی ہے ایمکی ایم کو دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے اور کیا ایمکی ایم الائنس سے باہر نکلے گی ایسے بہت سارے سوالات ہیں جواب لینے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیدھے رہنما شہیلہ رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شہیلہ رضا صاحب آپ کے وقت کے لئے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفت ایمکی ایم کے عارضی مرکز مہادرہ باد پہنچا ہے کیا ایجنڈا تھا اس ملاقات کا کیونکہ بڑا انیوزول لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم جو اس وقت اتحادی ہے مرکزی حکومت کی ان کے ساتھ ملنے کے لیے جاری ہے اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ وہ جہاں بہت سارے سندھ کے ساتھ رفاق میں کھول رکھے ہیں وہاں ایک مسئلہ سینسس کا بھی ہے اور سینسس پہ قابلن جو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غیرہینی ہے کیونکہ یہ معاملہ سی ای سی میں تھا اور سی ای سی میں ہی اس پہ بات ہونی تھی لیکن انہوں نے جو سینسس ہوئے تھے اس پہ فیصلہ دیا تو اس سے سندھ کے تمام لوگوں کو لکھنچا ہے پہلے ہی سندھ کے لوگ اس بات پر نالا تھے جو حکومت نے جزیروں کے اوپر اپنے روائیہ دکھایا اس سے پہلے بھی نالا تھے جو انہوں نے رجیٹ میں دو سو انتیس بلین کا شارٹ فال دیا پھر پرسٹ گوارٹر میں سکسٹی فائف بلین کا شارٹ فال دیا کراچی کے اسپیشلی دو منصوبے تھے کے فور اور ایس تری جو کہ وفاہ اور شیلی صاحب ایک ایسے وقت میں جب ایمکی ام خود حکومت سے نالا ہے ایسے وقت میں جب ایمکی ام حکومت سے نالا ہے خلیش دکھائی دے رہی ہے تو کیا پاکسن پیپلز پارٹی اس موقع کو کیپٹلائز بھی کرنا چاہتی ہے اور کوئی پرکشش آفر بھی ایمکی ام کے سامنے رکھی ظاہر ہے اب یہ اس بات تو ضرور ہوئی ہوگی کہ آپ اتحاد سے نکلیں کیونکہ اس وقت بات سندھ کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک آگئی کہ اب آپ نے سیمسس بھی جو کہ کسی نے تسلیم نہیں کیے تھے اس پر اکیلے میں فیصلے دینے شروع کر دیئے تو ہم جگانے کی کوشش تو کریں گے کہ آپ سندھ کے طرف کیاتی منصوبوں کو بھی پیسے نہیں دیتے ہیں جو وفاق اور صوبے نے ملکے کرنے ہیں ایم کی ام کی جانب سے کیا رسپونس مل ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے اس وقت کو شہلے سبا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایم کی ام کون اتحاد سے اسی طرح باہر آنا چاہیے جب وہ کراچی کے عوام کے لیے ہمارے حکومت میں باہر آتے تھے اور ہم ریزن دیتے تھے پھر وہ واپس بھی آ جاتے تھے لیکن اب تو بہت کچھ ہو گیا کراچی کے ساتھ کراچی میں سالہ بارش کا ریکرڈ چھوٹا حکومت نے کوئی مدد نہیں کی کہ پور منصوبے میں ایک پائی بھی ایس تری میں ایک پائی بھی بہت سے ایسے منصوبے تھے جو وفاق کے چل رہے تھے وہ روک دیئے ایم کی ام نے کچھ نہیں کیا کراچی کے لیے میں احسن میں یہ جانب چاہ رہو نا کہ بہت سارے منصوبے ایسے ہیں شہلے سبا جو وفاق کے منصوبے ہیں ایم کی ام اگر اتحاد سے باہر آ بھی جاتی ہے تو اتحاد سے باہر نکل کے کمزور ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لے گی تو اس سے عوامی ایشوز کیسے حلو پائیں گے جن مسائل کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں دیکھیں حکومت جو ہے اس وقت وہ بے ساکھیوں پہ کھڑی بھی ہے بھی این پی منگل نکل چکی ہے اور اگر این پی منگل بھی نکل جائے گی تو حکومت کو بے ساکھیوں کیوں بن رہے ہیں ایک ایسی حکومت کی آپ بے ساکھیوں بنے ہوئے ہیں جس نے عوام کو اور سندھ کو کچھ بھی نہیں دیا پاکستان کو پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا مہنگل بیرودگاری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ وہ مسلم لیگ فنکشنل سے ملے گی دیگر جماعتوں سے بھی ملے کے امکانات ہیں یہ تجاویز بھی زیر غور ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مومنٹ کو مزید پڑھائے گی ہے اتحادیوں سے ملنے والی میں سمجھتے ہوں کہ مسلم لیگ فنکشنل کو سوچنا چاہیے کہ سندھ کے جزیدوں پہ سندھ کے عوام کا حق ہے جس طرح کا فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈیننس نکالا ہے اور اسے چھپائے رکھا اس سے سندھ سے محبت کرنے والی تمام پارٹیز کو اگر وہ این ایف سی کم ملنے پہ نہیں بولتے ہر کورٹر کم ملنے پہ نہیں بولتے جزیدوں کے چھیننے کے ارادے پہ نہیں بولتے اب بھی نہیں بولوگے کس نے بند کیا یہ ایک سوال ہے بہت شکریہ شہلہ صاحب آپ کے وقت کے لئے پاکسن پیپلز پارٹی کی رہنمہ شہلہ رضا ہمارے ساتھ موجود تھی ابھی ایک بریک لے گے جس کے بعد بات کریں گے کہ کپتان ٹیم بنانے میں ناکام کیوں رہے ہیں وہ سیاسی ٹیم ہو یا پرکٹ کی ٹیم ہو کپتان ناکام کیوں ہے اس مام میں کو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں پاکسن پرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی کی بادشاہ وانڈے میچز میں ناکامل تصحیر سبر آزمہ ٹیسٹ میچز میں استقامت کی علامت سمجھی جاتی تھی لیکن اب ٹی ٹونٹی میچز میں شکست معمول ہے وانڈے میں بیٹنگ فلوپ ہوتی ہے تو بالنگ میں خاترخواہ کار کردے کی دکھائی نہیں دیتی ہے رہی ٹیسٹ پرکٹ کی بات تو نوجوان کھلاڑی اس سبر آزمہ فارمیٹ میں کیسے کار کردے کی دکھا سکتے ہیں آج نیوزیلینڈ کے غلاف ٹیسٹ میچز نے ٹیسٹ فارمیٹ میں قومی ٹیم کی صلاحیتوں کا پول کھول دیا ہے قومی کرکٹ ٹیم بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے اس وقت ملک میں کلپ کرکٹ کا رجھان بھی نہیں ہے اور نہ ہی کھلاڑیوں کو کھیل کی جگہ میسر آتی ہے کھیل کے میدان بلکل ویران ہوتے جا رہے ہیں اور ایک اور اہم بات انڈرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے جو بیسٹ ٹیمز آف دی ڈیکٹ اناؤنس کی گئی ہیں ٹینو فارمیٹس کے اندر نہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں نہ ونڈے فارمیٹ میں اور نہ ہی ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی آئی سی سی کی ٹیمز آف ڈیکٹ کے اندر جو ہے اپنی جگہ بنا سکا ہے اب عمران خان صاحب وزیر آزم پاکستان ہے وہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے فاتح رہے ہیں اور کرکٹ کو بہتر کرنے کے حوالے سے جب وہ آپوزیشن میں تھے تو کیا کہتے تھے سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے کرکٹ ٹیم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم فکر نہ کرو میں پاکستانی کرکٹ کو ٹھیک کروں گا اور آپ کو چیمپئن بناوں گا کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر تیس ٹیم لے کے آئیں گے نائے سالوں میں وزیراعظم کے قریبی ساتھی تو پی سی بی میں آلہ عدو پر پہنچ گئے مگر تحال کرکٹ کی حالت بہتر نہیں ہو سکی بہترین ٹیم بنانے کے دعوے دار کوئی بھی اچھا کھلاڑی تلاش کرنے میں ناکام رہے وزیراعظم فرکٹ کی بہترین ٹیم کیوں نہیں بنا سکے یہی سوال لے کر ہم قوم کے پاس گئے عوام سے جاننے کی کوشش کی شہریوں نے انتہائی بلچس جوابات دیئے وہ کیا کہہ رہے تھے آپ بھی دیکھیں ٹیم کو بھی اچھی پروفورش دکھانے چاہیے لیکن میرا خیال کوئی بہترین نہیں ہے کوئی بہترین نہیں ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو ہماری پاکستانی ٹیم ہے ان کی طرف وجہ دینا ہے ان کی طرف بہترین لانا کرکٹ کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے اس طرح آسٹریلین کرکٹ کا وہ ایکزامپل دیتے ہیں لیکن کرکٹ کی آپ کی کارکردگی سامنے ہے جو ہے وہ مائیوز کن کارکردگی ہے پہلے شکر خاص بھی بہترین نہیں ہے جب سے وہ پاور میں آئے ہیں تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کا زیادہ اٹنشن جو ہے ان کی ریسپیکٹنگلی ان کے کرکٹ جو ان کی فیلڈ تھی پہلے سے اس پہ ان کی اٹنشن زیادہ رہی ہے میں امید یہ تھی کہ سب سے پہلے کرکٹ پہ تو کوئی بہتری آئے گی لیکن ایسا ہوتا وہ کوئی نظر نہیں آرہا جو پہلی پوزیشن تھی اس سے بھی نیچے گھر گی ہے ہماری ٹیم کرکٹ بہتر نہیں ہوئی ہے کرکٹ آپ کی بالکل نیچے جا رہی ہے کرکٹ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑھا امران خان کی آنے سے کیونکہ ہمارا انفرسٹرکچر کرکٹ کا خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان سیاسی ٹیم بنانے میں ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں اور اگر یہی تمام تر توجہ وہ قومی کرکٹ ٹیم پر دیتے تو شاید آج قومی کرکٹ ٹیم بہتر ہوتی وقار بحال ہوتا اور اچھے نتائج سامنے ہوتے یہ تو تھا آج کا دستہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اب ترکیے گا خیال انافس